بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہیت ورحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم تو مائی کچن آج میں آپ سے شیئر کروں گی بیف پائی کی بہت سادہ سی اور بہت آسان سی ریسپی جس میں بہت کم مسالے میں ایٹ کروں گی لیکن اس کے باوجود بہت لذیذ بن کر تیار ہوں گے پائی میں جتنے مسالے کم ہوں گے اتنا ہی پائی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انہینس ہوتا ہے اکثر لوگ پائی میں بہت سارے گرم مسالے اور اس کے علاوہ جیفل جیویتری لائچیاں ونگرہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو پائی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے چونکہ ہم یہاں پر پائی بنا رہے ہیں تو پائی کا ٹیسٹ آنا ضروری ہے تو اس لیے میں آپ کو بہت ہی سمپل طریقے سے اس کو بنانا سکھاؤں گی تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بیف پائی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دو عدد پائی لے لیا ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا واش کر لیا تھا اس کی سمیل کو ختم کر دیا تھا میں نے سب سے پہلے پائی کے اوپر اچھی طرح سے آٹا جو ہوتا ہے نا جس سے ہم روٹیاں بناتے ہیں وہ مل کے رکھ دیا تھا اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے دھو کر سرکے والے پانی میں بھگو کے رکھا دس سے پندہ منٹ کے لیے اور پھر دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا تھا جس کی وجہ سے یہ پائی جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے دھل بھی گئے ہیں اس کے اندر جتنی بھی سمیل تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو پائی ہمارے پکنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں آئیے ان کو ہم پکانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی پتیلی لے لیا اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی پائی جو ہم نے ابھی دھو کے رکھے تھے تو یہ سارے کے سارے جو پائی ہیں نا یہ میں ڈال دیتی ہوں پتیلی کے اندر پائی ہٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جائیں گے پیاس تو میں نے دو درمیانے سائز کے پیاس لیے تھے جن کو میں نے اس طرح موٹا موٹا رفلی کاٹ لیا یہ ڈال دوں گی اس کے بعد جائے گا اس کے اندر ٹاماتر تو میں نے دو درمیانے سائز کے ٹاماتر لیے تھے وہ ڈال دی ہے اس کے اندر اب اس کے اندر جائے گا لیسن ادر کا پیس تو دو کھانے کا چمچ بھر کر میں نے اس کے اندر لیسن ادر کا پیس شامل کیا ہے اب کچھ سوکھے مسالے اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں اس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد جائے گا اس کے اندر ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپور میں نے ہلدی پاوڈر کا استعمال کیا ہے اس کے بعد نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈاؤ سکتے ہیں میں نے ارموست ایک چاہ کا چمچ لیا تھا جب بعد میں میں نے چکا تو تھوڑا بہت میں نے اور ایٹ کیا تھا لیکن ایک دفعہ میں نے اس میں ایک چاہ کا چمچ ایٹ کیا ہے اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر کچھ گرم مسالے لی ہیں بلکل تھوڑے سے دو میں نے چھوٹے ٹکڑے دار چینے کے لیے ہیں تین چار لونگ لیے ہیں ایک بڑی لائچے لے لیے ہیں اس سے زیادہ ہم نے گرم مسالے اس کے اندر ایٹ نہیں کرنے کیونکہ زیادہ کریں گے تو پھر صرف گرم مسالوں کا ٹیسٹ آئے گا اور پائے گا جو ٹیسٹ آئے گا وہ ہاتم ہو جائے گا اب اس کے اندر میں پانی ایٹ کر رہی ہوں دو لیٹر پانی اس کے اندر میں ڈالوں گی چونکہ میں اس کو ہلکی آنچ میں بناوں گی پتیلی میں تو اس لئے پانی اس میں زیادہ جائے گا لیکن اگر آپ اس کو پریشر بکور میں بنارہ رہے ہیں تو پھر پانی تھوڑا سا آپ کم ایٹ کر سکتے ہیں تو میں دو لیٹر ڈال رہی ہوں اب ایک لیٹر یا ڈیڑھ لیٹر ڈال سکتے ہیں تو بس یہ دیکھئے پانی میں نے اس میں ایٹ کر دی اب ساری چیزوں کو میں اچھی طرح سے کر لیتی ہوں میکس تو یہ دیکھئے ساری چیزوں کو ایک بار میں نے اچھی طرح میکس کر دیا اب اس کو کور کروں گی اور لو فلیم میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً دو سے دھائی گھنٹے کے لیے تو تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا پائیوں کو پکتے ہوئے تو آئیے ان کو آپ چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے پیاس ٹرماترن جو اچھے سے گل گئے ہیں پائی بھی ہمارے جو ہے نا وہ پکنا شروع ہو گیا ان کا کلر جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا ان کی بوٹیوں کا کلر دیکھیں ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گیا بس اب اس کے اندر ہم آئل ایٹ کر لیتے ہیں تو میں ایک کپ یہاں پر آئل کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جو بیف کے پائی ہوتے ہیں نا اس میں کافی اپنی بھی چکنا ہٹ ہوتی ہے تو ایک دفعہ ہم ایک کپ ہی ڈال رہے ہیں اگر ضرورت پیش آئی تو ہم اور بھی ایٹ کریں گے لیکن ایک کپ کافی ہوگا اب یہاں پر میں نے دے گی لال مرچ ایٹ کی ہے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ اور کلر دینے کے لیے کشمیری لال مرچ میں ایٹ کر رہی ہوں ایک چائے کا چمچ اب ان دونوں چیزوں کو بھی میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے کور کروں گی اور دوبارہ سے اس کو لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک ہماری جو پائے ہیں وہ اچھی طرح سے گل نہیں جاتے اور جو ہم نے پانی سکینر ایٹ کی ہے نا وہ تھوڑا ڈرائی نہیں ہو جاتا تو بس اب اس کو کور کر دیتے ہیں اور لوگ فلیم میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں دو سے سوا دو گھنٹے اور یہ دیکھیں پائے کا جو پانی ہے نا وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور پائے بھی ہمارے ایٹی پرسن تک گل چکے ہیں یہ دیکھئے تو بس اس ٹائم پہ آ کر ہے نا ہم نے پائے کی بھنائی کرنی ہے جتنے اچھی طریقے سے آپ بھنائی کریں گے پائے کی اتنے ہی ٹیسٹی آپ کے جو پائے ہیں نا وہ بن کے تیار ہوں گے تو لگتار چمہ چلاتے ہوئے میں نے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر لیا اور پائے کو میں نے بھون لیا ہے تین سے چار منٹ کے لیے پائے کی بھنائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں پانی ایٹ کر رہی ہوں تو دوبارہ سے اس کے اندر میں ایک سے ڈیر لیٹر پانی ایٹ کروں گی کیونکہ پائے جو ہے نا ہمارے ایٹی پرسن تک کوک ہو ہیں باقی کے ٹوینٹی پرسن بھی ہم نے ان کو گل آنا ہے تو اس لئے ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے اور اتنا پانی ڈالیں گے کہ گلنے کے بعد جو ہے نا وہ شوربے کی کنسسٹینسی جو ہے نا پرفیکٹ بنے تو یہ دیکھئے اب اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی ثابت ہری مرچے تو یہ موٹی والی میں نے ہری مرچے یہاں پر ڈالی ہیں آپ چاہیں تو وہ جو باریک والی ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اس کو دوبارہ سے کور کروں گی اور لو فلیم میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لئے مزید تو یہ دیکھئے تقریباً ایک گھنٹہ ہی ہو گیا تھا اس کو پکتے ہوئے لو فلیم میں اور جو پائے ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اس کا شوربہ بھی بہت اچھی طرح سے گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھئے بہت ہی لیزدار اور بہت ہی مزیدار سا یہ شوربہ بن ہے اور ٹیسٹ میں تو میں آپ کو بتائی نہیں سکتی کیا ہی بات تھی اس کی اور اب یہ دیکھئے آپ کو بوٹی میں چیک کر آتی ہوں اس کی یہ دیکھئے کتنی اچھے سے گل چکی ہے تو بس ہمارے جو پائے ہیں نا وہ بلکل دیار ہو گئے ہیں بس آخری ٹیچ دیتے ہیں اس کو آخر میں اس کے اندر میں کٹاوہ ڈال دوں گی ہرا دھنیا اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور خوشبو بھی آئے گی پائے میں سے مکس کر لیتی اس کو میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد فلیم کو میں بند کر دوں گی اور آخر میں اس کے اندر میں ایٹ کروں گی پیساوہ گرم مسالہ گرم مسالہ میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون ایٹ کی ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو ایسے چھوڑ دوں گی اس کے بعد آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی الحمدللہ ہمارے بہت ہی لذیذ بہت ہی مزہدار سے بیف پائے بن کے تیار ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے میں نے اس میں بہت ہی کم مسالہ ایٹ کی ہیں بہت ہی سمپل وے میں آپ کو بنانا سکھائیں لیکن آپ یقین جانئے ہیں یہ اتنے لذیذ بنتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جتنی بھی ریسپیز ہیں پائیں کہ یہ سب کی چھٹی کرا دیں گے یہ اتنے مزہدار بنتے ہیں آپ ان کو گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ بہت ہی پسند آئیں گے اور اگر آپ دعوت میں بنا رہے ہیں تو مہمان تو آپ کے فین ہو جائیں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے سیسے پیکو اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نحیت فرم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو می کچن آج میں کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی لذیذ بہت ہی مزہدار سے مٹن پائے جن کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ اس کے اندر میں ایٹ کروں گی لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوں گے گرم گرم نان کے ساتھ آپ ان کو سرف کریں سب کو بہت ہی پسند آئیں گے یہ مٹن پائے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے فٹہ فٹ سے اس لذیذ اور مزہدار سے مٹن پائے کو بنانا شروع کرتے ہیں تو مٹن پائے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر چار عدد بکرے کے پائے لے لیے اور ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اچھا ان کو دھونے کا ساف کرنے کا اور ان کے اندر جو ایک مقصود سمیل ہوتی ہے اس کو دور کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ میں اپنے چینل پر اپلوٹ کر چکی ہوں اگر چاہیں تو آپ وہاں جا کر اس کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ان پائےوں کو پہلے اچھی طرح سے دھو کے ساف کر لیا آئی اب ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو مٹن پائے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیے کڑھائی اور اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی ایک کپ آئل آپ چاہیں تو آئل کی کانٹریٹی کو اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تری جب تک نہ ہونا تو وہ کھانے میں مزا نہیں دیتی اس لئے میں نے اس میں آئل تھوڑا زیادہ اٹ کی ہے اب اس کے اندر میں ڈال لیں دو درمیانے سائز کے پیاز ان کو میں نے بلکل بارک چوب کر لیا ہے اب میں ان پیازوں کو اچھے سے گولڈن کر لوں گی تو لگتار چمچ چلاتے ہوئے میں ان کو فرائی کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے پیاز ہمارے گولڈن ہونا شروع ہو گئے اب اس ٹائم پیا کے اس کے اندر میں ایک چاہ کا چمچ ڈالوں گی ادرک کا پیسٹ اور ساتھ ہی اس کے اندر میں آدھا کھانے کا چمچ ڈالوں گی لیسن کا پیسٹ تو بس فٹا فٹ سے اس کو اب ہم فرائی کر لیتے ہیں تاکہ ان کی جو کچھی سمیل ہے نا دونوں کی وہ ختم ہو جائے ساتھ ہی اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر لیتی ہوں تاکہ پیاز جو ہے ہمارے مزید گولڈن نہ ہو جائے تو بس یہ دیکھئے اب تھوڑی دیر کے لیے میں بھون لوں گی تو لے سن ادرک کا کچھا پن ختم ہو جائے تو لے سن ادرک کو پیاز کے ساتھ کچھ دیر بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم ٹامؤٹر ایک کریں گے تو ایک بڑے سائز کا ٹامؤٹر لیا تم that جس کو میں نے سلائز میں کٹ کے اس کے اندر ایک کر دیا پیاز کو بھی ہمیں کچھ دیر کے لیے بھون لوں گی تو ٹامؤٹر کو بھی میں نے کچھ سیکنڈ کے لیے پیاز اور لے سن کچھ الاستر کے ساتھ بھون لیا اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایک چاہے کا چمچ لیا ہے اب ان تینوں مسالوں کو میں کچھ دیر کے لیے بھونوں گی تاکہ ان کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے ساتھ ہی اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ مسالے جو ہیں ہمارے جلے نہ تو اب پانی ڈالنے کے بعد ساری چیزوں کو میں دوبارہ سے میکس کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور تین سے چار منٹ کے لیے بلکل لو فلیم میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ مسالے ہمارے اچھے سے پک جائیں اور پیاز ٹرماتر بھی بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو تقریباً تین سے چار منٹ ہو گیا مسالے کو پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے ٹرماتر اور پیاز ہمارے بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور جس کے اندر ہم نے مسالے ایڈ کیا تھے سکے وہ بھی بہت اچھے سے پک چکے ہیں تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر ہم پائے ایڈ کریں گے تو جو پائے ہم نے دھو کے رکھے تھے وہ اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں چلیے جب ٹائم آگے بھنائی کا تو جتنے اچھے طریقے سے آپ پائے ہوگے بھونیں گے اس وقت اتنے ہی لذیذ اور مزیدار آپ کے پائے بن کے تیار ہوں گے تو لگاتار چمت چلاتے ہوئے میں پائے کو بھون رہی ہوں اور آنچ کو میں نے تھوڑا سا ہائی کر لیا اور ہائی فلیم میں میں نے ان کو پانچ سے چھے منٹ کے لئے بھون لیا تو یہ دیکھیں پائے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے تو تقریباً چار سے پانچ گلاس اس کے اندر میں پانی ایڈ کر رہی ہوں درمیان میں آپ چیک کرتے رہیے گا اگر آپ ضرورت پڑے نا تو تھوڑا سا پانی آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہوں اگر پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو پانی کم جائے گا اس کے اندر اب اس کے اندر کچھ کھڑے مسالے ہم ایڈ کرتے ہیں جس میں میں نے دو دارچینی کا ٹکڑے لیا ہے دو تین لانگ لے لیا ہے ایک چیک کا چمچ لیا ہے میں نے سابس سفیز دی رہا جو یہ کھڑے مسالے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس سے پائیوں کا ٹیسٹ اور بھی بڑھے گا لیکن ساتھ ہی اگر پائیوں میں تھوڑی بہت ہمک وغیرہ یہ سمیل بھی رہ گئی ہے نا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی ویسے تو ان پائیوں کو میں نے بہت اچھے سے دھویا ہے تو بس اس کو اب ہم کور کر لیتے ہیں بلکل لو فلیم میں ہم اس کو پکائیں گے تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے لیے اگر آپ پریشر ککا کے سمحال کر رہے ہیں تو یہ جلدی سے پک جائیں گے تو بس اب اس کو پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گئے پائیوں کو پکتے ہوئے تو آئیے ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے پائی پکنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کا جو کلر ہے نا وہ ٹرانسلوسن سا ہونا شروع ہو گیا تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر ہم لال مچوں کا پاوڈر ایٹ کریں گے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ایک چاہ کا چمچ کشمیری لال مچوں کا پاوڈر اس سے بہت اچھا کلر آئے گا پائیوں میں اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گا ایک چاہ کا چمچ دے گی لال مچوں کا پاوڈر اب ان دونوں چیزوں کو بھی میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد اس کو میں دوبارہ سے کور کروں گی اور دوبارہ سے اس کو بلکل لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جتنی لو فلیم میں پائی پکتے ہیں نا اتنے ہی ٹیسٹی اور لازیز بنتے ہیں تو بس ان کو کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے ہو گئے پائیوں کے پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں پائی ہمارے جو ہے نا بلکل اچھے سے گل چکے ہیں یہ دیکھیں اور شوربہ بھی کافی گاڑا ہو چکا ہے اچھا پائی کی کالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر پائی تھوڑے اچھے کالٹی کیوں گے نا تو وہ جلدی گل جائیں گے تو یہ دیکھیں پائی جو ہے ہمارے بہت اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں اور شوربہ بھی کافی اچھا ساتے یار ہو گیا ہمارا آپ مزید اس کو گاڑا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو بس اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں اٹ کر رہی ہوں ثابت ہری میرچیں اور ہرا دھنیا کٹا ہوا ڈالوں گی خوب سارا سا اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ٹیز بھی بہت اچھا لگتا ہے پائیوں میں تو بس ان دونوں چیزوں کو بھی میں مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد فلیم کو میں کر دوں گی بند اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ تو گرم مسالہ کا پاودر میں نے اچھے سے پھیلا کر اس کے اوپر ڈال دی ہے تو بس اس کو اب میں کور کروں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں اس کو آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ ہمارے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی مٹن پائے بن کے تیار ہو گئے اور آپ نے دیکھا بہت ہی کم مسالے گئے ہیں اس کے اندر لیکن یہ بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوتے ہیں آپ ان کو گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں آپ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری سیسی پی کو اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کینڈلیز کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور پتائے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسے لگی تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ